ہمیں ایک فیصلہ کر لیں کہ دین کی تعلیمات کا اور دین کا اور اسلام کا اس کا تصور اس کی تعلیمات کا میعار اور پیمانہ ہم نے اپنی سمجھ سے قائم کرنا ہے یا خدا اور رسول کے اپنے ارشادات سے قائم کرنا ہے اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے قائم کرنا ہے تو کٹیگوری کا لئے لب آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں متفقل حدیث یہ تین علامتیں ہوگی صرف اسی نے ایمان کی لذت کو چکھا جس شخص میں یہ تین خوبیاں ہوگی اسی نے صرف اسی نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا اور اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور جس میں یہ تین خوبیاں نہ ہو اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا بلے وہ ساری رات مسلے بے کھڑا ہونے والا کیوں نہ ہو وہ ساری زندگی تقریر اور تبلیغ کیوں نہ کرتا پیرے وہ ساری وضاقتہ اس کی شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو جائے وہ تبلیغیں کرے عمال کرے یاد رکھ لیجئے ایک نکتہ میں آپ کو یہاں عرض کر دوں اس حدیث میں آنے سے پہلے کہ آقا علیہ السلام مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم اور اس حدیث کے مختلف طورق اور آسانی ساٹھ جمع کر کے میں نے پوری کتاب لکھی ہے ساٹھ طورق سے یہ حدیث مگر بخاری مسلم کی متفق علیہ سب سے اوچے درجے کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور درجن سے زیادہ صحابہ حدیث کو ہوایت کر دے مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہیں ایک شخص اٹھا اس کا نام تھا عبداللہ ذل خویسرہ اتتمینی اس نے کھڑے ہوکے کہا اتق اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ سے ڈریے اللہ سے خوف کیجئے آقا علیہ السلام کسی کو زیادہ عطا فرما رہے تھے کسی کو کم عطا فرما رہے تھے اور یہ آقا کا طریقہ تھا آقا انصاف نہ کرتے عدل کرتے تھے انصاف کہتے ہیں انصاف نصف سے ہے انصاف بابِ افعال سے ہے نصف نصف کر دینا سو روپے ہوں تو آدھے آدھے کر دینا کیا آدھے اس کو دے دینا آدھے پچا اس کو دے دینا پچا اس کو دے دینا یہ انصاف ہے سن لیں اس کے میاں بیوی بھی ہیں اور دس بچے ہیں اس کو بھی پچاس دے دینا ایک کی ایک بیوی یا ایک بچہ ہے اگر آدھا آدھا دونوں کو برابر دے دیا یہ ہے انصاف اب انصاف کا نتیجہ دیکھ لیجئے انصاف کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پندرہ بچے دو بیویاں ہیں اس کو بھی پچاس ملے ان کا گزر اوقات کیا ہوگا اور جو ایک میاں بیوی ہیں صرف یہ ایک بچہ ہے وہ بھی پچاس لے گیا تو گویا اس کو فراخی ملی اس کو تنگی ملی یہ انصاف ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان انصاف سے بلند تھی مصطفیٰ کا مقام عدل تھا عدل یہ ہے کہ برابر برابر نہ کرنا ہر ایک کو اس کے حسب ضرورت عطا کرنا جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا اس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دینا تاکہ جب تقسیم کریں تو ہر ایک کو اتنا ملے جتنا ادھر ملا ہے تو انصاف کو کمال ہو جائے انصاف کا کمال تو عدل بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کسی کو زیادہ دیتے نگاہ نبوت دیکھتی تھی کہ اس کی ضرورت کیا ہے کسی کو کم دیتے اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ غزوہ حنیم کی مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر فرمایا تمہیں کیا خبر میں کسی کو دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا کسی کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں کسی کو زیادہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں اور کسی کو زیادہ نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں یہ میں ہی نگاہ دیکھتی ہے کہ اس کو زیادہ نہ دیا تو ناشکرہ بن کے دوزخی ہو جائے گا اور میری نگاہ دیکھتی ہے اس کو زیادہ ملا تو عیاش ہو کر دوزخی ہو جائے گا جس میں توقع زیادہ ہے اسے کم دیتا ہوں جس میں بے سبری زیادہ ہے اس کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کا ایمان بھی بچے یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کوئی اور نہیں دیکھتا تو وہی ماجرہ ہو رہا تھا وہ شخص کھڑا ہوا اس نے کہا انصاف کیجئے وہ لفظ عدل سے مراد انصاف لے رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا بدنصیب اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون کروے گا اور جسے اللہ آسمان کے غیب کی امانت اتا کرتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے تو مجھے زمین کی امانت پر امین نہیں سمجھتے وہ اتنی بات کر کے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے پشت بیک کر کے چلا ایک حدیث میں ہے اور حدیث کل بخاری مسلم میں سیاستہ میں ہے درجنو توروک اور آسانیت کے ساتھ ایک حدیث میں حضرت خالد ابن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ارز کیا یا رسولہ اجازت دیں میں اس منافق کا سر کرم کر دوں فرمایا نہیں نمازیں پڑتا ہے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں وہ سمجھیں گے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے بیٹھ جاؤ دوسری حدیث میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ارز کی یا رسول اللہ اس خبیص کی گردن وڑا دوں مجھے اجازت دیں فرمایا عمر نہیں بیٹھ جاؤ مارنے کی اجازت نہیں دی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی کلنگ کی اجازت نہیں دی وہ پشت کر کے چلا گیا اس نے دو عمل کیے ایک آقا علیہ السلام پر تنقید کی ایک حضور علیہ السلام کی بیعدبی کی پشت کر کے چلا گیا عدب نہیں آیا بارگاہ مصطفیٰ کا دو ہی کام کی ہے نا جب آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو فرمایا اٹھائیے سعی بخاری سعی مسلم کو ترمزی کو ابو دعوت کو نسائی کول کتب کو اٹھائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ یہ بات جو آگے حضرت ابو سعید خدری نے فرمائی اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی جو آگے ہی سارا ہے حدیث کا کیا ضرورت تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے صرف واقعہ ہی بیان کر دیتے مگر واقعہ کے درمیان اس کا حلیہ بیان کر دیا صحابہ اکرام اور فرمایا وہ شخص جو مرا اس کی گھنی گھنی داری تھی اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی آنکھیں دسی ہوئی تھی سر منا ہوا تھا اور اپنی چادر یا پاجامہ یا جو بھی تہبن آدھا پنجلی تک اوپر اٹھا ہوا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اس واقعہ کے درمیان صحابہ اکرام اس کا یہ حلیہ کیوں بیان کر رہے ہیں اس حلیہ کا کیا تعلق ہے نفس مضمون کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ مکتب محمدی کے شاگرد ہیں حضور کے پڑے ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے تلامزہ ہیں صحابہ انہیں معلوم ہے کیا جب انہوں نے فرمایا سر منا ہوا تھا داری بڑی گھنی تھی گار ابرے ہوئے تھے آنکھیں دسی ہوئی تھی پیشانی ابری ہوئی تھی پندلی تک چادر اٹھی ہوئی تھی یہ بتا کر بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو ظاہری احکام شریعت ہیں اور جو ظاہری وضا قطع ہے ان میں بڑا سخت تھا شریعت پر عمل پیرا احکام شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے میں بڑا سخت تھا کوئی کمی نہ تھی یہ بات سمجھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حلیہ بیان کر کے ہمیں پہچان کروا رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے بار کہے نبوت میں بے عدبی کی اور پشت کر کے چلا اور گستاخی کی سن لو کہ ظاہری احکام شریعت میں بڑا سخت تھا متشتد تھا کوئی کمی نہ تھی لچک نہ تھی پختہ تھا وہ یہ بتا رہے ہیں ان کی بات ہو گئی اب اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پشت میں سے اس کی نسل میں سے اس کے پیروکار پیدا ہوں گے اور آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اس کو پہچاند لو اور صحابہ ایک سامنے کون بیٹھے ہیں بولیے دوسری تیسری چوتھی صدی کے لوگ بیٹھے ہیں چودنی اور پندرنی صدی کے لوگ سامین بیٹھے ہیں یا صحابہ اکرام بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں صحابہ اکرام ان سے فرما رہے ہیں اتنی نمازیں پڑھیں گے وہ اس کے پیروکار کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے اتنے روزے رکھیں گے عمل عمل کی بات کر رہا ہوں یہ ایک فکر ہے فتنہ ہے کہ عمل کی بات کرنی چاہیے عمل کی بات عمل پر زور دیا جائے عمل کی ضرورت ہے عمل کی بے شک ضرورت ہے امت مسلمہ عمل سے تہید آمن ہے مگر عمل سے بڑھ کر وہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت سے زیادہ تہید آمن ہے محبت جگائی جائے اور عمل پر لائے جائے دونوں کو یکدہ کیا جائے نہ عمل کی اہمیت سے محبت کی نفی کی جائے نہ محبت کی بات کر کے عمل کی نفی کی جائے جس ایک کو کٹیں گے آدھا دین کٹ جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ دکھائی دیں گی اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے حقیر جانوں گے اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل کم اور حقیر نظر آئیں گے اتنی قرآن کی تلاہت کریں گے قرآن پڑھیں گے کہ تم دنگ رہ جاؤ گے مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا فرمایا یہ اپنی نمازوں کے باوجود یہ اپنی کسرت کے ساتھ روزوں کے باوجود یہ کسرت کے ساتھ اپنے آمال شریعت کے باوجود یہ ظاہری وضاقتہ کے باوجود ظاہری شریعت کے آقام اور آمال پر پورے ہوں گے ظاہراً تم سے بھی بڑھ کر دکھائی دیں گے مگر ان کے باوجود آقا نے فرمایا یہ دین سے اور ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہوجاتا ہے اب یہاں کراچی والوں پاکستان والوں اور عالم اسلام کے وہ تمام سامعین اور ناظرین جو کہ میری بات سن رہے ہیں اور جن تک پہنچتی رہے گی میرا ایک سوال ہے جواب دو آقا نے فرمایا وہ ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اور خون کا کترہ بھی اس کے سر پہ نہیں لگتا اب بتائیے ایمان سے اسے کس شہر نے خارج کیا عمل کی کسرت تو موجود تھی آقا میں شریعتی پابندی تو موجود تھی نماغ بھی تھی روزہ بھی تھا حج اور زکاة بھی تھا عمل بھی تھا قرآن کی تلاوت بھی تھی داری بھی تھی چادر بھی تہوند بھی اوچا تھا سر بھی بنا رکھا تھا ظاہری وضا قطع عمل عمل شریعت کا اتنا پیادا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تم بھی اپنے عمل ان سے کم سمجھو گے عمل اتنے تھے مگر اتنی عمل کی کسرت بھی اسے ایمان سے خارج ہونے سے بچا نہ سکی اس کی نمازیں پڑھنا اسے ایمان سے خارج ہونے سے بچا نہ سکا اس کے روزے اسے دین سے خارج ہونے سے بچا نہ سکے قرآن مجید کی ترائمت اسے دین سے خارج ہونے سے بچا نہ سکی اس کی ظاہری وضا قطع شریعت کے آقام کی اسے دین سے خارج ہونے سے بتا نہ سکیں ارے ظاہر میں سارے عمل اور صورت و شریعت کی تھی تو سوال ہے ان ساری حفاظتی تدابیر کے ہوتے ہوئے وہ دین اور ایمان سے خارج کیوں ہو گیا کس شہر اس کے نماز روزِ حجزکات اور عمل اور تلاوتِ قرآن کے ہونے کے باوجود کس شہر اسے دین اور ایمان سے خارج کر دیا اللہ کی عزت کی قسم بخاری، مسلم، ابو دعوت، ترمزی، نسائی، ابنِ ماجہ کل ساتھ کتب حدیث کی اٹھا کے دیکھ لیں ایمان، نماز، روزہ، حج، زکاة، عمل، تلاوتِ قرآن عقامِ شریعت کی کسرت کے باوجود ایک شہر صرف ایک جس نے اسے دین اور ایمان سے خارج کر دیا وہ مصطفیٰ کی بے عدبی تھی وہ مصطفیٰ کی بے عدبی تھی وہ مصطفیٰ کی گساہی تھی اور بے عدبی کیوں ہوئی؟ کہ دل محبتِ مصطفیٰ سے خانی تھا کہ محبت ہو تو بندہ کبھی بے عدبی نہیں کرتا ارے محبت کرنے والا تو محبوب کے گری کوچے کہ کتوں کو بھی چھوٹا پھرتا ہے کوئے صد مسیدہ مجنوع خالق گفتہ اینچے گود گفت گاہے گاہے ہی در کوئے لیلہ رفتہ بود یہ ایک گوشہ اب دوسرا پہلو محبت کا اب دوسری حدیث جو میں سنا رہا ہوں وہ پھر صحیح بخاری کی حدیث اور حدیثیں صحیح حدیثیں صحیح اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور سیدنا فاروق کی آزم ربایت کرتے ہیں اب ایک رخ دیکھ لیا نا آپ نے کہ آمال کی کسرت تھی اور محبت میں کمی تھی تو دین اور ایمان سے خارج ہو گیا اب اس کا دوسرا رخ بتاتا ہوں کہ آمال میں کمی تھی مگر محبت سے جل بھرا تھا اب اس کا ریزرٹ بھی دیکھ لیجئے اور اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا مجھ پہ کوئی اتراز نہ کریں جسے کرنا ہو اگر اس کا ایمان اجازت دیتا ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پر کر کے دیکھیں میں میری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ حدیث جو کوٹ کروں حدیثیں صحیح کوٹ کروں میں بخاری مسلم کی متفقہ لے دے رہا ہوں اور رابی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا آقا علیہ السلام کی عید مبارک میں کان اسمہ عبداللہ قربان جائیں وہ جس کے پاس عمل کی قصرت تھی اور محبت کی کمی تھی اس کا نام بھی عبداللہ تھا اب دوسری مثال جس میں عمل کی کمی ہے مگر محبت سے خالی نہ تھا نام اس کا بھی عبداللہ ہے وَقَانَ يُلَقَّ بُحِمَارَ اس کا کام کیا تھا حدیث پاک میں اس کے دیگر کوئی آمال اور کارحائے نمائع بیان نہیں کیے گئے اس کا کام یہ تھا کہ سارا دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور حضور علیہ السلام کو تکتا رہتا مجلس میں بیٹھتا تکتا وہ دیکھتا کہ جو آتا ہے ہر کوئی اپنے دکھڑے سناتا ہے آقا علیہ السلام کو کہتا ہے یا رسول اللہ میری غربت ہے کھانے کا کچھ نہیں کرم فرما دیجئے تو حضور اس کا غم سنتے ہیں کسی کی پریشانی اولاد کی ہے حضور اس کا غم سنتے ہیں کسی کو یہودی اور کرز دینے والے تنگ کر رہے ہیں حضور اس کا دکھڑا سن رہے ہیں کوئی بیمار ہے حضور اس کا دکھڑا سن رہے ہیں کوئی پریشان حال ہے سارا دن وہ دیکھتا کہ جو آتا ہے اپنے دکھ سناتا ہے اور آقا علیہ السلام ہرے کا دکھ سنتے اور دکھ باٹتے پھر بکیہ امت کی اصلاح رشد و ہدایت کے لیے اپنا درد کرتے اور خطاب فرماتے ہدایت دیتے واز کرتے صبح سے شام تک آقا علیہ السلام امت کا بوجھ اٹھاتے اور بوجھ باٹتے سارا دن اور وہ یہ دیکھتا کہ آقا علیہ السلام پر اس طرح انسانی اور بشری زندگی میں جو سارا دن لوگوں کی فکر کرے ایک سٹریس اور سٹین آ جاتا ہوگا مگر حضور کو ہساتا کوئی نہیں حضور کا بوجھ اتارتا کوئی نہیں اس کا اور کوئی کام نہیں تھا وہ ہر دس پندرہ بیس منٹ کے بعد جب گفتگو ہوتی تو کوئی لطیفہ سنا کر لطیفہ حضور کو ہسا دیتا یہ بھی سنی ہر دس پندرہ منٹ بیس منٹ کے بعد وقفے وقفے سے کوئی لطیفہ سنا دیتا ایسا لطیفہ جو آقا علیہ السلام کی مجلس میں سنایا جا سکتا اور آقا علیہ السلام سما فرما سکتے آپ کی مجلس کی شان کے لائے تو حدیث پاک میں وقانا یدحکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا علیہ السلام کو اس کا عمل صرف یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہساتا تھا کوئی ایسی بات کہ حضور مسکرا پڑے اور ہسے مسکرائیں تو آپ کا بوجھ اتر جائے فریش ہو جائے آپ کی طبیعت آپ ریلیکس کریں وہ صرف آقا علیہ السلام کو ریلیکس کرتا خوش کرتا تھا یہ اس کا عمل تھا اور اس کے عمل میں کچھ خرابی بھی تھی غلطی کوئی گناہ کبیرہ کر لیا اس پر پھر کوروں کی سزا دی گئی پھر کوئی گناہ کبیرہ کر لیا پھر کوروں کی سزا دی گئی پھر گناہ کبیرہ کر لیا پھر کوروں کی سزا دی گئی تو عمل میں یہ کمزوری بھی تھی عوائل دور ہوگا جس زمانے چیزیں حرام ہوئی ہیں تو رفتہ رفتہ لوگوں کی طبیعتوں سے اور مزاجوں سے وہ چیزیں نکلیں اور صوبت کے طبیل فیض سے پھر وہ سب پاک پاکیزہ ہو گئے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کر کے دو تین بار کوروں کی سزا بھگت بیٹھے ایک روز مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے اپنے حلقے میں اس کی بات چل پڑی تو بعض صحابہ میں سے بعض نے اس پر لانت بھیجی کہ اللہ اس پر لانت کرے اب صحابہ کرام کی مجلس میں اتنی بات ہوئی تھی کہ اچانک آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے اب مضمون محبت ہی بیان ہو رہا ہے آپ نے وہ جملہ سن لیا کہ صحابہ میں سے بعض کہہ رہے ہیں کہ خدا لانت کرے اس پر کہ اتنی بار اسے سزا ملی حد جاری ہوئی پھر بھی گناہ نہیں چھوڑا تو آقا علیہ السلام نے بات سن کر فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَّهُ عَلِيُّ عَلِيُّ صَلَّمَ لَا تَلْعَلُوهُ فَوَلَّا بِي مَا عَلِمْتُ فرمایا خبردار اس پر لانت نہ بھیجنا صحابہ کرام سے فرمایا خبردار اس پر لانت نہ بھیجنا فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اب یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی آئی کتاب الحدود میں اب اس حدیث کو لکھ کر اللہ نامہ ابن تیمیہ نے حدیث جبریل کی شرع اپنی کتاب الاحسان میں حدیث جبریل کی شرع کرتے ہوئے اور ایمان پر کتاب لکھی ایمان اور احسان پر شرع کرتے ہوئے درجنوں صفحات لکھے ہیں اللہ نامہ ابن تیمیہ میں اب میں اس کے اوپر کوٹیشن لے رہا ہوں ایک ایسے عالم کی جو اپنے نکتہ نظر کے اعتبار سے معروف ہیں وہ عاشق علماء میں اور صوفی علماء میں تصور نہیں کیے جاتے وہ اللہ نامہ ابن تیمیہ ایمان اور احسان کی تعریف کرتے ہوئے اس حدیث کو دلیل بنا کر انہوں نے کئی صفحات تک ایمان کا معنی متین کر دیا ہے اور انہوں نے لب نبان نکالا ہے کہ اس حدیث بخاری کی روشنی میں اور آقا الاسلام کی قسم مبارک کے ساتھ اس ارشاد کی روشنی میں آمان کی کمی کے باوجود اگر محبت مستفیٰ ہے تو وہ صد صاحب ایمان انہوں نے ایمان کی تعریف حضور کی محبت کے ساتھ کر دی اور یہ لکھا ہے اگر آمان میں نقص ہو اور محبت ہو تو بندہ مومن رہے گا وہ ایمان سے خارج نہ ہوگا آمان میں کمی تھی محبت میں نہ تھی اور محبت کی دلیل کیا تھی یہ محبت کی علامت تھی کہ اسے نہ کوئی اور فکر تھا نہ غم تھا صرف حضور کا غم رہتا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں حضور کو ہاں ساتھ ارے یہ سوچ کس کی ہوتی ہے یہ صاحب ایمان کی ہوتی ہے اس محبت کی عمل میں اتنے بڑے گناہ کبیرہ کو بار بار کرنے کے باوجود اسے ایمان سے نکلنے نہ دیا ادھر کسرت سے آمان شریعت ہونے کے باوجود وہ اسے ایمان میں سے نکلنے سے روک نہ سکے تو پتہ چلا ایمان آمان کی کسرت کا نام نہیں ہے آمان کسرت محبت کا نام ہے خواہ محبت خدا ہو یا محبت مصطفیٰ اگر محبت کے ساتھ عمل مل جائے تو محبت ایمان کو کامل کر دیتی ہے اور اگر عمل نہ ملے تو ایمان کا وجود رہتا تب بھی ہے مگر وہ ناکس ہوتا ہے عمل نہ ہو تو بغیر عمل کے ایمان ناکس رہتا ہے مگر ایمان سے خارق نہیں ہوتا وہ بندہ مومن ہوگا مگر عمل کے پہار موجود ہوں اور محبت میں ناکس رہتے ہو جائے وہ بندہ دین اور ایمان سے ہی خارق ہو جاتا ہے یہ وازنہ ہے دو چیزوں کا اس لئے ارز کیا کہ اساس دین کی ایمان کی جملہ تعلقات کی محبت پر ہے تو میں ارز کر رہا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا تین علامتیں ہوں تو بندہ ایمان کی خلاوت اور مٹھاس چکتا ہے پہلی علامت آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی ترجیح ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ سے یا ترجیح تاجدار کائنات کی زبان پاک سے لینا چاہتے ہیں ترجیح آقا متین کریں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی پہلی علامت یہ ہے